ویویشنہ میں کہانی ٹی این سیشن کی جنہوں نے راجیب گاندھی کے علاوہ ہر نیتہ سے لیا تھا پنگا اب عبادن فکار کریے ریحان فدل کا بات انیس سو بہتر کی ہے پرمانو ارجہ آئیوک کے ادھیچ ہومی سیٹنا نے ویبھاگ میں اپ سچپ پت پر کام کر رہے ٹی این سیشن کی گوپنی ریپورٹ خراب کر دی تھی اس کے جواب میں سیشن نے اپنا بجاؤ کرتے ہوئے کیابنٹ سچپ ٹی سوامی ناثن کو دس پنوں کا پتر لکھ کر انرود کیا تھا کہ ان کے خلاف کی گئی ٹپنی کو ان کی کوپنی ریپورٹ سے ہٹا دیا جائے تین مہینے بعد ان کے پاس پردھان منتری کاریالے سے فون آیا کہ پردھان منتری اندرہ گاندھی ان سے ملنا چاہتی ہے جب سیشن ان کے ساؤت بلوک کے دفتر میں گھوچے تو وہ فائل پر کچھ لکھ رہی تھی ٹی این سیشن نے حال ہی میں پرکاشت اپنی آدم قطع تھرو دا بروکن گلاس میں لکھا ہے اندرہ گاندھی نے فائل سے سر اٹھا کر مجھ سے پوچھا تو آپ سیشن ہیں آپ اس طرح کا درویبھار کیوں کر رہے ہیں سیتنا آپ سے ناراض کیوں ہیں میں نے ونمرتہ پور وقت جواب دیا میڈم میں نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی ہے وکرم سارابائی اور خومی سیتنا میں گمبیر مت پھید ہیں میں وکرم کے ساتھ کام کر رہا تھا اس لیے سیتنا میرے خلاف ہو گئے ہیں اندرہ نے پوچھا کیا آپ آکرامک ہیں میں نے جواب دیا اگر مجھے کوئی کام دیا جاتا ہے تو میں آکرامک ہو کر اسے پورا کرتا ہوں اندرہ گاندھی کا اگلا سوال تھا آپ لوگوں سے روکہ ویوہار کیوں کرتے ہیں میں نے کہا کہ اگر کوئی کام نشجت سمیہ کے اندر نہیں ہوتا تو میرا ویوہار حراب ہو جاتا ہے اندرہ نے پھر پوچھا کیا آپ لوگوں کو دھمکاتے ہیں میں نے کہا میں اس طرح کا شخص نہیں ہوں اندرہ گاندھی نے اپنے اسسسٹنٹ سے کہا انہیں بلائیے تب ہی ہومی سیتنا اندرہ گاندھی کے دفتر میں داخل ہوئے اندرہ نے میرے سامنے ہی ان سے پوچھا آپ نے اس یوہ شخص کی گوپنی ریپورٹ میں یہ سب کیوں لکھا ہے پھر انہوں نے میری طرف اس طرح دیکھا مانو کہہ رہی ہوں اب تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے لگا کہ اندرہ گاندھی بھی مجھ سے ناراض ہیں لیکن دس دن بعد مجھے سرکار کا پتر ملا کہ میرے خلاف سب ہی پرتکول پروشتیاں میری گوپنی ریپورٹ سے ہٹا دی گئی ہیں جب ٹین سیشن مکھے چناؤ آیوکت بن گئے تو قانون منطری وجہ بھاسکر ریڈی نے چناؤ آیوک سے سنسد میں پوچھے گئے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کہنا شروع کر دیا سیشن نے اس کا سوردار ویروت کیا انہوں نے سپشت کیا کہ چناؤ آیوک سرکار کا کوئی ویبھاگ نہیں ہے وجہ بھاسکر اس مدے کو پردھان منطری نرسی مہاراؤ کے پاس لے گئے ٹین سیشن اپنی آدم کتھا میں لکھتے ہیں ریڈی نے پردھان منطری کی اپستیتی میں مجھ سے کہا سیشن آپ سہیوگ نہیں کر رہے ہیں میں نے جواب دیا میں کوئی کوپریٹیو سوسائیٹی نہیں ہوں میں چناؤ آیوک کا پرندھتو کرتا ہوں پردھان منطری یہ سن کر سن رہ گئے پھر میں نے پردھان منطری کی طرف مر کر کہا مسٹر پرائم منسٹر اگر آپ کے منطری کا یہی رویہ رہا تو میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اسی طرح ایک بار ویدھی سچیو رما دیوی نے چناؤ آیوک کو فون کر کہا کہ ویدھی راج منطری رنگ راجن کمار منگلم چاہتے ہیں کہ ابھی اٹاوہ کا اپ چناؤ نہ کرایا جائے سیشن لکھتے ہیں میں نے پردھان منطری کو سیدھے فون ملا کر کہا کہ سرکار کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ میں ایک گھوڑا ہوں اور سرکار گھوڑ سوار ہے میں یہ سوئی کار نہیں کروں گا اگر آپ کے پاس کسی فیصلے کو لاغو کرنے کے بارے میں ایک اچھا کارن ہے مجھے بتا دیجئے میں سوچ کر اس پر اپنا فیصلہ سناوں گا لیکن میں کسی حکم کا پالن نہیں کروں گا پردھان منطری نے میری بات سننے کے بعد کہا آپ رنگ راجن سے اپنا معاملہ سلجھا لیجئے میں نے کہا میں ان سے نہیں آپ سے یہ معاملہ سلجھاؤں گا میں چاہوں گا کہ رنگ راجن چناؤ آئیوک کے فیصلے کو پرباوت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے مجھ سے معافی مانگے اگر ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں جیسے کہ سوکھا پڑ رہا ہے بار آ گئی ہے پلیک پھیل گیا ہے تب آپ ہم سے کہیے کہ ہم چناؤ نہیں کرا سکتے لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کیجئے یہ مت کیجئے اسی دن رنگ راجن نے مجھے فون کیا اور مجھ سے تمل میں پوچھنے لگے معاملہ کیا ہے میں نے کہا آپ مجھ سے معافی مانگئے اسی دن بارہ بجے کے آس پاس ویدھی منترالے کا ایک سینکت سچپ دوڑا دوڑا ویدھی سچپ کی چٹھی لیے نرواشن صدن آیا اس چٹھی میں لکھا تھا میں نے جو کچھ بھی کہا یا لکھا ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں دو اگست 1993 کو ٹین سیشن نے ایک سترہ پیچ کا آدیش جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ جب تک سرکار چناؤ آیوگ کی شکتیوں کو مانتہ نہیں دیتی تب تک دیش میں کوئی چناؤ نہیں کرایا جائے گا سیشن نے اپنے آدیش میں لکھا کہ چناؤ آیوگ نے تیہ کیا ہے کہ اس کے نینترن میں ہونے والا ہر چناؤ جس میں دو سال پر ہونے والے راج سبح چناؤ لوگ سبح اور ویدھان سبح کے اپ چناؤ جن کے کرانی کی گھوشنہ کی جا چکی ہے اگلے آدیش تک استھگت رہیں گے سیشن نے پسچم بنگال کی راج سبح سیت پر چناؤ نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے کیندری منتری پرنب مکنجی کو اپنے بد سے استیفہ دینا پڑا پسچم بنگال کے مکہ منتری جیوتی بسو اس سے اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے سیشن کو پاگل کتہ تک کہہ ڈالا ویسے پیٹ پیچھے ان سے پریشان لوگ سیشن کو السیشن بھی کہنے لگے تھے ایک اکتوبر انیس سو تیرانبے کو جب سیشن پونے میں تھے سرکار نے جی وی جی کرشنہ مورتی اور ایم ایس گل کو نیا چناؤ آیوکت نیوکت کر دیا ان دونوں چناؤ آیوکتوں کا ویتن بھی ٹی این سیشن کے برابر تیہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے پور جج ایچ آر کھنہ نے اس ادھیادیش کی یہ کہہ کر آلوشنا کی تھی کہ اس پر پہلے سنسد میں چرچہ ہونی چاہیے تھی مشہور نیا عیوید فالی ناریمن نے کہا تھا یہ سب مکھ چناؤ آیوکت کی طاقت کو کم کرنے کیلئے کیا گیا ہے اس سے نشچت روپ سے اس کی سوایتتہ پر اثر پڑے گا تینوں چناؤ آیوکتوں کی پہلی ملاقات اچھی نہیں رہی سیشن لکھتے ہیں کشنا مورتی میرے کمرے میں آ کر کونے میں پڑے سوفے پر بیٹھ گئے اور مجھ سے سوفے پر بیٹھنے کیلئے کہا میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں جہاں بیٹھا ہوں وہیں ٹھیک ہوں اس پر کشنا مورتی بولے میں تمہاری میز کے سامنے پڑی کرسیوں پر تو بیٹھنے سے رہا یہ سب تمہارے چپراسیوں کے لیے ہے تب ہی گل نے کمرے میں پرویش کیا کشنا مورتی نے گل سے کہا گل تم ان کے سامنے والی کرسی پر مت بیٹھنا ان سے کہو کہ یہ یہاں سوفے پر آ کر بیٹھیں گل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو سوفے پر آ کر بیٹھنے پر آپتی ہے میں نے کہا کسی اور دن میں سوفے پر تو کیا کالین پر بھی بیٹھ سکتا تھا لیکن آج نہیں پھر کشنا مورتی نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی اس بیج گل کھاڑے رہے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سوفے پر کشنا مورتی کے بگل میں بیٹھیں یا میرے سامنے کرسی پر اس کے بعد کشنا مورتی نے اپنی بائیں ٹانگ اٹھا کر میز پر رکھ دی پھر وہ میرے پاس آ کر بولے کیا آپ کی مجھ سے ہاتھ ملانے کی اچھا ہے میں چھپ رہا اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے اٹھ کر چلے گئے اگلے دن سماچار پتروں میں چھپا کشنا مورتی اور گل دونوں نے میرے دفتر سے واؤک آؤٹ کر دیا ٹین سیشن نے ان چناؤ آئکتوں سے سہیوگ نہیں کیا جب وہ امریکہ گئے تو انہوں نے ان دونوں کے بجائے اپ چناؤ آئکت ڈی ایس بگا کو اپنا چارج سوپا سیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چناؤتی دی گئی تب سپریم کورٹ نے آدیش دیا کہ سیشن کی انپستی میں ایم ایس گل مکھ چناؤ آئیوکت کے طور پر کام کریں گے راجنیتاؤں میں شاید راجیو گاندھی اکیلے شخص تھے جو سیشن کو پسند کرتے تھے جب سیشن ون ایوم پریابرن سچپ تھے تو انہیں چھٹی میں بھی دفتر جانے کی عادت تھی دو اکتوبر انیس سو چھے آسی کو وہ اپنے دفتر میں ٹیلیویجن پر کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے تب ہی کرکٹ کومنٹری آنی بند ہو گئی اور ایک خبر فلیش ہوئی کہ راجغاٹ میں ایک ویتی نے راجیو گاندھی پر گولی چلائے اگلے دن راجیو گاندھی نے سیشن کو طلب کر دیا سیشن لکھتے ہیں جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہاں چاروں طرف پولیس والے پھیلے ہوئے تھے راجیو گاندھی نے مجھ سے کہا سیشن میں چاہتا ہوں کہ تم کل ہوئی گھٹنا کی جانچ کرو اور مجھے اس کی ریپورٹ سوپو میں نے کہا میں نے اس طرح کا کام پہلے کبھی نہیں کیا ہے دوسرا کوئی شخص مجھ سے بہتر اس کام کو انجام دے پائے گا راجیو نے کہا تم ندر ہو کر بولتے ہو تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہے اس وجہ سے ہی میں یہ ذمہ داری تمہیں دے رہا مجھے یہ ریپورٹ سوپنے کے لیے چار ہفتوں کا سمیں دیا گیا میں نے سرکشہ ویوستہ میں کمی کو لے کر ایک سو پچاس پنوں کی ریپورٹ راجیو گاندھی کو سوپی اور یہ بھی سجھاؤ دیے کہ پردھان منتری کی سرکشہ کے لیے اور کیا کیا جانا چاہیے دو مہینے بعد پندرہ ڈسمبر کو سیشن کے پاس پردھان منتری کاریالے سے ایک فون آیا جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ پالم ہوای اڈے پر راجیو گاندھی سے ملے راجیو گاندھی کو لینے کے لیے ایک لال رنگ کی بولٹ پروف جیپ ہوای اڈے آئی ہوئی تھی راجیو خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے آنت ریک سرکشہ منتری چیدن برم ان کی بغل میں بیٹھے سیشن پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے سیشن لکھتے ہیں راجیو نے کہا کہ آپ نے پردھان منتری کی سرکشہ کیلئے جو سجھاؤ دیئے ہیں ان کو آپ کو ہی لاغو کروانا ہوگا میں نے ان سے پوچھا میں اس میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں راجیو نے جواب دیا سرکشہ کو اپنے نیاندرن میں لے کر بغل میں بیٹھے چیدمرم نے کہا یہ اچھا سدھاؤ ہے ہم ان کی جگہ دوسرا ون اور پریابرن سچپ دھون لے گئے لیکن راجیو یہ نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں پریابرن اور سرکشہ دونوں بھاگ دیکھوں ایک سبتہ بعد کیابنٹ سچپ کے دفتر سے اس آشے کا عدیش جاری کر دیا گیا راجیو کی سرکشہ پر نظر رکھنے کے لیے سیشن اکثر راجیو کے نواز پر جانے لگے دھیرے دھیرے وہ راجیو کے نزدی کاتے چلے گئے لیکن راجیو اپنی سرکشہ کو گم بھیرتہ سے نہیں لیتے تھے جب ایس پی جی ایکٹ بنایا گیا تو اس میں پرافدھان تھا کہ ایس پی جی پردھان منتری کے علاوہ ان کے پریوار جنوں کی سرکشہ کی ذمہ داری لے گی سیشن راجیو کے پاس پرستاؤ لے کر گئے کہ اس میں پور پردھان منتریوں اور ان کے پریوار جنوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے سیشن لکھتے ہیں میں نے راجیو سے کہا آج آپ پردھان منتری ہیں کل آپ اس پدھ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن آپ کی جان پر خطرہ بنا رہے گا میں نے انہیں امریکہ کا ادھارن دیا جہاں ایف بی آئی راشپتی کا کارکال سماپ تھو جانے اور ان کے ندھن کے بعد بھی ان کے پریوار والوں کیوں سرکشہ پردام کرتی ہے لیکن راجیو اس بات کے لیے نے نجی سوارت کے لیے کر رہے ہیں میں نے ان کو منانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا وشونات پرطاب سنگھ کے پردھان منتری بننے کے اگلے ہی دن اس بات پر وچار کرنے کے لیے ایک بیٹھک بلائی گئی کہ راجیو گاندھی اور ان کے پریوار کو سپی جی کور دیا جائے یا نہیں کیبنیٹ سچپ کے طور پر سیشن نے صلاح دی کہ راجیو گاندھی کو وہی سرکشہ ملنی چاہیے جو انہیں پردھان منتری کے طور پر مل رہی تھی لیکن وی پی سنگھ سرکار اس کے لیے راضی نہیں ہوئی 22 دسمبر 1989 کو رات ساڑھے گیارہ بجے ایک سرکاری ہرکارہ موٹر سائیکل پر سیشن کے لیے ایک لفافہ لے کر آیا اس لفافہ میں آدیش تھا کہ انہیں کیبنیٹ سچپ کی جگہ یوج نا آیوک کا صدس سے بنایا جا رہا ہے سیشن کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ پردھان منتری نے یہ فیصلہ لینے سے پہلے انہیں بتانے تک کا ششت اچار نہیں نبھایا جب وی پی سنگھ کی سرکار گرنے کے بعد چندر شیخ پردھان منتری بنے تو انہوں نے سیشن کو دوبارہ کیبنیٹ سچپ بنانے کی پیش کش کی لیکن سیشن نے کہا کہ وہ جلد ہی ریٹائر ہونے والے تب چندر شیخ نے سبرمنی سوامی کے ذریعے ان کے پاس مکھ چناؤ آیوکت بننے کا پرستاؤ بھیجا سیشن نے اس بارے میں پور پردھان منتری راجیو گاندھی اور پور راشپتی آر وینکٹ رمن سے صلاح لی دونوں نے کہا اگر کوئی دوسرا پرستاؤ نہ ملے تب اس پیشکش کو سویکار کرنا اس کے بعد سیشن نے کانچی پورم کے شنکر چار کی صلاح دی شنکر چار نے کہل وائی یہ سممان جنک پد ہے اسے سیشن کو لے لینا چاہیے دس دسمبر انیس سو نبھے کو تین سیشن کے نوے مکھ چناؤ آیوکت بننے کا آدیش جاری ہوا آگے کی گھٹنائیں اتحاد سے ریحان فضل بی بی سی دن مکہ